نمسکر ساتھوں ایک بار فیر آجی روماب ساتھ ایک نئے اور بہت پھتپور ویڈیو کے ساتھ فرنڈز آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک اپریل دوہزار چوبیس سے نئے سیسن کے سروعات ہو چکی ہے کیا ہوا ہے سستہ کیا ہوا ہے مہنگا آج اس ویڈیو میں جانیں گے ایل پی جی گیس سیلنڈر سے لے کر ڈیجل پیٹرول تک وہیں دودھ آلو پیاش ٹیماٹر وہیں جویلیری سے لے کے ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں کور کریں گے یعنی عام ناغرگوں کی جیب پر کیا اثر پڑھنے والا ہے آج اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کن تک بنے رہیے گا چینل پر پہلی بار بھی جیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے لئے آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے تو کمنٹ جروع کریے گا جیسا کہ اگر بات کی جائے تو ایک اپریل سے نئے بھی تورس کی شروعات ہو چکی ہے اپریل میں عام آدمی پر مہنگائی کی مار پڑھنے والی ہے کئی چیزوں کے نام یہاں پر مہنگے ہو جائیں گے اور اس کا اثر جو ہے سیدھا عام ناغرگوں کی جیب پر پڑھنے والا ہے ساتھی ساتھیاں پر بجٹ میں پرستاوی سوی ٹیکس ایک اپریل سے لاغو ہو جائیں گے یعنی ایک اپریل سے کونسی چیز مہنگی اور کیا ہوگا سستہ آج اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کن تک بنے رہیے گا بات کرتے ہیں فائننسیل ایر دوہجار تیس چوبیس کی سماپتی ہو چکی ہے لیکن پچھلے بھی تورس میں سال میں کئی طرح کے پریورتن دیکھنے کو ملے ہیں کئی چیزوں کے قیمتوں میں ہفے بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے وہیں کئی چیزوں کے مول کم بھی ہوئے ہیں اس دورہ کیسلینڈر تین سو روپے سستہ ہوا ہے وہیں گولڈ کی بات کیجئے تو سات ہزار پانسو ایک روپے تیجی آئی ہے اس کے اترکتے پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں دو روپے پرتلیٹر کی کٹوٹی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر عام نگریقوں کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر ان کے جیب پر کیا اثر پڑے گا آج اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کن تک پنے رہیے گا تو ایک اپریل دوہجار تیس کو پیٹرول کی مولے قیمت یہاں پہ 96 روپے تھی وہیں ایک اپریل دوہجار چوبیس سے پیٹرول کی قیمت میں یہاں پر دو روپے کی کٹوٹی کے ساتھ یہاں 94 روپے کر دیا گیا ہے پچھلے بیتر سال میں پیٹرول کی قیمتوں میں دو روپے کی پرتلیٹر کی یہاں پر کٹوٹی کی گئی ہے وہیں دو روپے پرتلیٹر ڈیجل بھی ہوا ہے سستہ ایک اپریل دوہجار تیس میں ڈیجل کی جو مولے تھا وہ 89 روپے تھا وہیں ایک اپریل دوہجار چوبیس کو پیٹرول کی مولے میں یعنی ڈیجل کی بات کی جائے تو یہاں پر 87 روپے ہو گئے ہیں پچھلے بیتر سال میں پیٹرول کی قیمتوں میں اور ڈیجل کی قیمتوں میں یہاں پر دو دو روپے کی کٹوٹی کی گئی ہے وہیں نقش کر بات کریں کمرسیل گیس کی بات کی جائے تو یہاں پر 233 روپے ہوا ہے سستہ ایک اپریل دوہجار تیس کو کمرسیل گیس سیلنڈر کی قیمت تھی دوہجار اٹھائیس روپے وہیں ایک اپریل دوہجار چوبیس کی کمرسیل گیس سیلنڈر جو کی آپ کا سترہ سو پنچانوے روپے میں ہیں پچھلے بیتر سال میں کمرسیل گیس سیلنڈر کی قیمتوں میں 233 روپے کی کٹوٹی کی گئی ہے یعنی گیس میں یہاں پر ہوئی ہے کٹوٹی تو یہاں پر فائدہ ہوا ہے عام ناغرکوں کا گیس سیلنڈر پر وہیں پر بات کی جائے گھرے لو گیس سیلنڈر کی تو یہاں پر 300 روپے ہوا سستہ ایک اپریل دوہجار تیس کو گھرے لو گیس سیلنڈر کی قیمت تھی 1103 روپے وہیں ایک اپریل دوہجار چوبیس گھرے لو گیس سیلنڈر کی قیمت ہو گئی ہے 803 روپے جو پہلے 903 روپے تھی جس میں 100 روپے کی کٹوٹی اور کی گئی ہے اب یہ قیمت ہو گئی ہے 803 روپے پچھلے سال بیت سال میں گھرے لو گیس سیلنڈر کی قیمتوں میں یہاں پر 300 روپے کی گیراوٹ دیکھنے کو ملی ہے جیسے عام ناغرکوں کو بڑا فائدہ دیکھنے کو ملا ہے وہیں اجولہ گیس سیلنڈر کنیکسندھارکوں کو بھی یہاں پر بڑا لاف دیکھنے کو ملا ہے 300 روپے کی یہاں پر سپسڈی اب دو ہزار پچیس تک گریب آدمیوں کو یعنی مہیلاؤں کو جو اجولہ گیس کنیکسندھ سے چوڑی ہوئے ہیں ان کو یہ لاپ ملے گا اسی قریم اگر میں آگے بات کرتا ہوں تو تور دال 33 روپے ہوئی ہے مہنگی یہاں پر کھانے پانی کھانے پینے کی چیزوں میں جس طرح سے مہنگائی یہاں پر بڑی ہے یہ پچھلے بیت ورس کی تلنا میں یہاں پر مہنگائی دیکھنے کو ملے گی تور دال کی ملے ایک اپریل 2030 کو 115 روپے پرت کیلو تھی اور 31 مارچ 2024 کی اس کی ملے 148 روپے پرت کیلو تھی اب اس حساب سے اگر بات کی جائے تو تور دال میں ملے میں یہاں پر 33 روپے کی بڑھتر کی گئی ہے ایرہر کی دال یعنی اب اس میں ملے میں 33 روپے کی مہنگائی دیکھنے کو ملے گی عام جنتہ کو یہاں پر مہنگائی کا مار جہلنا پڑے گا وہیں اگر بات کرتی ہے نیکسٹ آلو ٹماتر ہوا مہنگا آلو کی کیمتوں میں 5 روپے ٹماتر کیمتوں میں 10 روپے کا بڑھتری اس سال ہوا ہے ایک اپریل 2030 کو آلو کی ملے تھا 18 روپے کہ جی وہیں ٹماتر کی ملے تھے 22 روپے اب ٹماتر کی ملے 32 روپے اور آلو ہو گئی ہے آپ کی 23 روپے پرت کیلو یہ ہے آپ کا باجار بہاؤ آپ کے یہاں لوکل میں کتنا ملنا ہے وہ آپ کے یہاں الگ ڈپینڈ کرے گا خاص طور پر یہ منڈی کی بات کی جاری ہے وہیں نیکسٹ بات کریں دودھ چینی میں ہوئی 3 روپے مہنگی دودھ اور چینی کی کیمتوں میں 3 روپے کا بڑھتری دیکھنے کو ملے گا ایک اپریل 2030 کو دودھ کے ملے 56 روپے پرت لٹر اور چینی 41 روپے پرت کلو گرام تھی وہیں اب ملے 69 اور 44 روپے پرت کلو گرام ہو گئے ہیں گولد سلور بھی ہوا مہنگا پچھلے ورس میں سونے کی کیمت تھی 7501 روپے وہیں تیجی دیکھنے کو ملی ہے یعنی یہاں پر جو کی مہنگائی یہاں پر گولڈ میں بھی بڑی ہے اس کے ترکت چاندی میں بھی آپ کو 2545 روپے مہنگی ہوئی ہے یعنی عام ناغریکوں کے جیب پر یہ بڑے بھاری پڑھنے والے ہیں یہ ساری مہنگائی ساتھی ساتھی یہاں پہ بات کریں اور کونسے چیزیں ہوں گی سستی پہلے ہم دیکھ لیں تو ایک اپریل سے LED TV کپڑا, موبائل, پھون, کلونا, موبائل, کیمرالس, الیکٹرک کائے ہیرے کی جویلری, جلی جیوان کو آہر بینیرمان میں استعمال ہو لے والا مچھلی کا تیل, الیکٹرک, بوہن یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں تھوڑا سستی مہنگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اپریل سے سگریٹ کرینا پڑے گا مہنگا کیونکہ بجٹ میں ڈیوٹیز بڑھا کر اس کی اب 16 پرسط کر دیا گیا ہے سرکار نے ٹیلی ویجن کے اوہن سل کلپورجو پر کسٹم ڈیوٹی جو کی گھٹائی ہے 2.5 پرسط کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچن کی چیونی آیاتی سائیکل کھلاؤں نے پڑھ روپ سے آیاتیت کاریں الیکٹرک بہن ایکسرے مسین آیات ہونے والے چاندی کے سامان آرٹیفیسیل جویلیری کمپاؤنڈڈ روڑ سس پرسنسکرٹ چاندی کے دام بھی بڑھیں گے بتا دیں جن پرڈکٹس کی کسٹم ڈیوٹی میں وجی اجافہ ہوتا ہے وہ اس سامان مہنگے ہو جاتے ہیں تو آسا کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے لاؤں آپ کے من میں بھی کوئی پرشن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ جرور کریے گا فرنٹس اسی کڑی میں میں بات کروں سرکاری یوجناؤں سے لے کر آپ کے کھیتی باری سے ساری چیزیں میں آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کرتا ہوں یعنی کھیتوں سے چھتر پھل سے لے کے آپ کے سرکاری جو بھی یوجناؤں چل رہی ہیں چاہے آپ کا راسن ہے چاہے آپ کا یہاں پر پینسن ہے چاہے آپ کا یہاں پر آواز یوجنہ ہے یا آپ کا چکستہ یوجنہ ہے کسی بھی پرکار کی سرکاری یوجنہ ہے وہ میں آپ کو لگاتار پروائیڈ کر رہا ہوں تو اگر آپ چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے لاؤں آپ کے من میں کوئی پرشن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ جرور کریے گا کھیتوں سے سمبندیت چھت پھل سے سمبندیت ہیکٹیئر کو بیگے میں بیگے کو اکڑ میں اکڑ کو آپ مارلا ڈیس میل کنچ وانسی بیس وانسی میں کیسے بدلیں اس پر میں نے پورے ڈیٹیل ساتھ ویڈیو پروائیڈ کر رکھا ہے پلیلیسٹ میں آپ بیجٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہیں اگر آپ کا کوئی پرشن آتا ہے جس کا میں آپ کو ویڈیو بھی پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا اس پر میں آپ کو لگ سی ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا فرنس ویڈیو کو سیئر کر دینا ہے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ ساتھ سے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو یہیں سوابت کرتے ہیں نمازکار